آج میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑی دیر بعد ایک وہ دکھاؤں گا فینٹیسٹک ٹرپ اور پھر ہم اس میں ڈسکاس کریں گے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب میں نے بچوں نے نماز پڑھنا شروع کی تو مجھے یہ تھا کہ بھی نماز پڑھ کے سمجھ کے پڑھنا چاہیے تو نماز کا فائدہ کیا ہے اس لیے کہ ہم ایسے کچھ ایسے علاقوں میں رہے تھے جب ایس پاکستان تھا نا ابھی تو بنگلہ دیش بن گیا اس میں مندر ہمارے گھر کے ساتھ تھے ہندووں کے مندر وہاں پہ ہندو زیادہ تھے تھوڑے تو ہم لوگ جب مندر کے آگے سے گزرتے تھے تو وہاں سے نا وہاں کچھ عجیب زبان میں کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہم ہستے تھے کہ یہ تو منتر پڑھ رہے اس کا نا سمجھ میں آرہا ہے ان کو اور اس کا فائدہ کیا ہے تو پھر ہم نے غور کیا میں نے نماز میں بھی تو یہی کر رہے ہیں ہم تو سمجھ ہی نہیں رہے ہم نماز کیا پڑھ رہے ہیں ہم تو نماز کو منتر کی طرح پڑھ رہے ہیں اللہ نہیں گڑ بڑھ رہے ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور پھر جو ہے میں نے بولا کہ بھی قرآن اچھا دوسری بات یہ تھی کہ میں نے دیکھا اتنے سارے فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے کوئی کیا بول رہا ہے کوئی کیا بول رہا ہے کوئی کیا بول رہا ہے اور سب بول رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں باقی سب غلط میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیا میں اگر آنکھ بند کر کے کسی کو فولو کروں تو مجھے کیا معلوم کہ وہ صحیح ہے یا غلط تو اور پھر اللہ تم سے پوچھیں گے کہ تم نے کیوں کیا تم نے یہ کیوں کیا یہ کیوں مانا تو مجھے تو جواب دینا پڑے گا کوئی لوجیکل جواب دینا پڑے گا تو اب کیا کریں کسے جو ہے کس کو اپروچ کریں کہاں سے معلوم ہوگا کہ صحیح یہ غلط ہے تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں میں نے بولا علماء سے پوچھا جائے تو میں چھوٹا سا تھا بارہ سال کا تھا میرا خواہ یا اسے بھی کم تھا شاید نہیں آٹھ نو نو دس سال کا تھا اب جب میں گیا مسجد کے مولویوں کے پاس تو میں نے دیکھا ان کو تو قرآن معلوم ہی نہیں ہے جو ہے وہ قرآن پڑتے تو ہیں لیکن وہ خود سمجھتے بھی نہیں پڑتے ہیں تو میں بڑا وہ ہوا بدل ہوا پھر جو علماء کو میں نے سنا کوئی کیا بول رہا ہے کوئی کیا بول رہا ہے میں نے بولا نہیں یہ گڑ بڑے میں آنکھ بند کر کے تو کسی کو نہیں مانوں گا تو میں پھر مجھے قرآن پڑنا چاہیے تو پھر میں نے قرآن کو ڈائریکٹی سمجھنے پڑنے سمجھنے کی کوشش کی پھر میں نے کچھ تفسیر پڑے مجھے یہ ہوا کہ نہیں تفسیر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹی کلام اللہ ہے قرآن ہے جو عربی میں ہے اس لیے کہ وہ جو ہے وہ سب سے صحیح بات رکھتا ہے جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا تو عربی میں ایک لفظ کے دو تین ترجمہ ہو سکتے ہیں تو کوئی کیا ترجمہ کرتا ہے کوئی کیا ترجمہ جو اس کو سنوٹ کرتا ہے تو پھر وہ تھا میں نے ریالائز کیا کہ نہیں مجھے عربی سیکھنی چاہیے اور ڈائریکٹی قرآن پڑھنا چاہیے اس طرح میرے شروع ہوا پھر میں نے سونچا اللہ کے بارے میں سونچا پھر میرا یہ تھا کہ اگر اللہ ہے تو بلکل پرفیکٹ ہونا چاہیے اللہ اگر وہ پرفیکٹ نہیں ہے تو ہی اس نوٹ کریٹر اس لیے کہ جو کریٹر نے پوری دنیا بنائی اگر وہ کمزور ہے تو پرفیکٹ نہیں ہے پرفیکٹ نہیں ہے تو کریٹر نہیں ہے تو یہ بلکل بیسک جو تھی میری تنکنگ جہاں سے پھر میں آگے بڑھا اور پھر میں نے بولا کہ نہیں عربی میں خود سیکھوں گا خود قرآن پڑھوں گا تو وہ میں نے کوشش شروع کی جب میں تھا سولہ سترہ سال کا تھا عربی کے میں نے کورسز بھی کیا اٹھارہ انیس سال کے عربی کے کچھ میں نے کورسز بھی کیا ترجمہ خیر میں نے یاد کیا جو نماز آس کی صورتوں کا ترجمہ تھا وہ میں نے یاد کیا وہ ہمیں سکول میں بھی یاد کراتے تھے ہمارے اسلامیات کے ٹیچر تھے تو وہ خیر قرآن کا جو ہے پھر میں نے ڈائریکلی جو ہے کوشش ہی کہ میں ڈائریکلی قرآن کو سمجھو تو آپ یقین مانیں کہ جب میں نے قرآن کو ڈائریکلی سمجھنا کی کوشش کی تو مجھے معلوم ہوں کہ یہ تو بہت سارے علماء جو ہیں جب نے آپ کو علماء بولتے ہیں یہ تو قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں قرآن تو یہ نہیں بولتا قرآن تو کچھ اور بولتا ہے تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی بہت حیرانی ہوئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو پھر میں نے اندازہ لگایا ہے کہ جو ہمارے بہت سارے علماء ہیں وہ خود اندھی اندھا بن کے کسی اور عالم کو فالو کرتے ہیں اور پروبابلی اس عالم نے کسی اور عالم کو فالو کیا تھا تو اصل جو سپیرٹ قرآن کی تھی وہ غیب ہو گئی اور پھر یہ لوگ جو ہے اپنے علماء کی دین کو آگے بڑھانے لگے تو یہ میرے لیے بڑی تکلیف دے تھا تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں آپ کو میں انشاءاللہ خود ڈائریکلی قرآن کو ابزورف کروں گا اور میں دنیا کو دیکھوں گا کہ دنیا ہے کیا چیز دنیا کس طرح بنائی اللہ نے دنیا کیا بول رہی ہے دنیا کی چیزیں کیا بول رہی ہے کس طرح جو ہے آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے سے کومنیکیٹ کرتے ہیں کنیکٹیڈ وہی چیز میں آپ کو یہاں پہ ایکسپیرینس کرانا چاہ رہا تھا وہ اس لیے ضروری ہے کہ آخرت میں نہ ابو ہوں گے جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے نہ ابو ہوں گے نہ امی ہوں گی نہ دادا ہوں گے نہ دادی ہوں گی نہ نانا نانی ہوں گے نہ استان ہوں گے نہ مرشد نہ علماء ہوں گے وہاں بلکل اکیلے رہے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے بلکل اکیلے اور اللہ بولے کہ اچھا بتاؤ تم نے جو مانا وہ کیوں مانا تھا دنیا میں اور جو تم نے کیا تھا وہ کیوں کیا تھا میں بولوں گا اچھا اللہ میں یہ نہیں بول سکتا کہ یا اللہ مجھے تو فراہ مولانا نے Бولا تھا اللہ بولے گا میں نے تمہیں بہت عقل دی تھی تمہیں سمجھ دی تھی تم اپنے کام خود سمجھ کے کرتے تھے اس میں تولیماء کو نہیں فالو کرتے لیکن جو تم دین کے کام ہیں میرے عبادت کے کام ہیں میرے ماننے کے کام ہیں وہ تم جو ہے وہ کسی اور کے حوالے تم نے کر دیا تھا میں تمہارے ساتھ کیا آگیا ہوں یہ چیز تھی جس نے مجھے پریشان کیا تھا اور الحمدللہ پھر میں نے خود بہت سونچا میں دو سال بالکل خاموش رہا باتیں زیادہ نہیں کرتا تو میں سونچتا رہتا تھا سونچتا رہتا تھا پھر میں شپ میں گیا تو وہاں مجھے سونچنے کا بہت موقع ملا پھر میں نے جو ہے چیزیں بہت ساری نئی نئی اور الحمدللہ کہ اس کے وجہ سے جو ہے نا میں دیکھتا ہوں کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے دین کو فالو کرنے میں دین کو سمجھنے میں دین جو ہے اللہ کے وہ طور تریقے جو اللہ نے ہمارے لیے کمپلسری کر دیئے دین کے باہر اگر ہم رہیں گے تو کیا ہوگا کیا خیال ہے زینب اگر ہم دین کے باہر رہیں گے تو کیا ہوگا ہاں نا نراج بھی جائیں گے اور ہم لوگ غلط راستے پر چل رہے ہوں گے جو اللہ نے راستے بنایا ہیں وہی راستے صحیح ہے اس لیے کہ وہ خالق ہے نا پرفیکٹ ہے ہاں ہاں نہیں صحیح بول رہے ہیں دین کے باہر رہنا بہت خطرناک بات ہے ہم تو دن میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی دین سے باہر نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اللہ نے تو بڑا مزیدار دین بنایا ہے لیکن اگر کوئی بولے کہ نہیں دین جو ہے بڑا سخت ہے اور ایسا 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 تو لوگ ڈٹھتے ہیں دین کو فالو کرتے ہوئے جبکہ حقیقتاً دین جو ہے سب سے مزیدار تمام طریقوں سے مزیدار طریقہ جو ہے دین کا طریقہ ہے وہ اگر ہم سمجھ جائیں اور دین کو فالو کریں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے آخرت کے لیے بہتر ہے اس دنیا کے لیے بہتر ہے ہمارا جو مائنڈ مائپ ہے نا یاد ہے آپ لوگ کو مائنڈ مائپ عبداللہ مصطفیٰ مائنڈ مائپ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا یاد ہے آپ کو آمنہ آپ کو بھی یاد ہے مائنڈ مائپ بندہ کس طرح ہے تو اگر ہمارا ہم دین کے باہر رہیں گے قرآن سے رجوع نہیں کریں گے ڈائریکٹلی اللہ سے رجوع نہیں کریں گے کلام اللہ کو نہیں پڑھیں گے تو ہمارا مائنڈ مائپ جو ہے نا وہ غلط بن جائے گا اس لیے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے کیا کریں کیا نہیں کریں اللہ نے کس چیز کو کہاں رکھا ہے کیا چیز امپورٹنٹ ہے کیا چیز کم امپورٹنٹ ہے کس طرح چیزیں آپس میں جڑتی ہیں سب ہمیں قرآن بتاتا ہے تو اگر ہم قرآن نہیں بتائیں گا تو پھر ہمیں کوئی اور چیز بتائے گی کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے کیا چیز اور وہ چیز جو ہے گھر بڑھ جائے گی وہ جو ہے آپ بولیے کہ وہ ہمارے مائنڈ مائپ کو ڈسٹرپ کر دے گی غلط مائنڈ مائپ بن جائے گا آپ کو میں نے دکھایا تھا نا کراچی کا کراچی کا نقشہ دکھایا تھا منارے پاکستان ڈھونے کدھر ہیں تو آپ لوگ پہلے غور کیا پھر بولے یہ تو کراچی کا نقشہ ہے اس میں منارے پاکستان کیسے ہوگا بلکل اسی طرح اگر ہمارا مائنڈ مائپ غلط ڈبل اپ کو ہوا ہے تو ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گے جو اللہ چیزیں بولتا ہے وہ ہوں گی نہیں اس مائنڈ مائپ میں ہے نا تو پھر ہم جو ہے بلکل بولی ہے کہ سرسری بلکل ٹیمپریری اوپر اوپر رہ کے دین کو فالو کریں گے دین میں ہم اسی اصلی مائنوں میں گھوسے نہیں سکے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے آپ وہ فینٹیسٹک ٹریپ دکھاؤں کیا جی میں آپ کو انشاءاللہ لیٹیسٹک ٹریپ ہاں جو آرہا ہے مجھے بتائیے کہ اگر آواز نہیں آئے آپ کو بسم اللہ الرمان آواز نہیں آئی نا؟ آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی ٹی موکر نا تو ٹی موکر پاری اور ٹی موکر ایمیڈ کیا جاتا ہوں آی آسان آمید آمید ہم آہ آگا آہ ہی نہیں آرہی ہے آپ بغیر شیئر کیا ہوئے ہیں یہ تو گڑڑ ہے چلے کوئی بات نہیں آواز میں صرف میوزیک ہی ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے جو آواز آئے گی نا تو میں آپ کو شو تاسک بار ٹھیک ہے وہ ساوڈ ہی ہے نا وہ سل میں ٹی اچھا کروں گا ٹھیک ہے 썸 ، ہی ڈ causedенного ڈیادی بدمیس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھنے اس کو ایک منٹ اب آئے گی انشاءاللہ آواز آریے شیئر ہو رہا تھا آریے بس آواز آ رہی ہے اب میں سکرین شیئر کرتا ہوں نا شیئر سکرین اوکے شیئر ہم 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 ایک منٹہ ہم 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 جب سوجاe تھے شاہ جب سکرین نظر یہ ولی سکرین شكرا میں صرف میوزک آ رہا ہے جب میں شیئر کر رہا ہوں اور اس کو شیئر ساؤنڈ بھی کر رہا ہوں آپٹمائز اور ویڈیو کلپ بھی کر دیتا ہوں پھر شیئر کر دیتا ہوں ویڈیو آواز نہیں آ رہے خیر یہ بغیر اس کے دیکھ لیجئے اس لیے کہ یہ ہے بیسیکلی شیئر کر رہے یہ کیوں ہو رہے ہے شو پھر زینتا ہے ممید رہا ہوں خیر کردی ممید رہا ہوں وی بیشترا میرا خل آواز کی کوئی نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو دیکھیں دنیا سے دور جائیں گے زمین سے اور ایچ ٹائم ٹین ٹائمز مور دور جائیں گے پہلے ایک میٹر پھر دس میٹر پھر سو میٹر پھر ہزار میٹر پھر دس ہزار میٹر پھر ایک لاکھ میٹر اس طرح کلومیٹر یہ پتہ ہے درخت کا پتہ ہے کلیفورنیا میں انہوں نے بولا کہ یہاں سے ہم دور جاتے ہیں یہاں سے دور جاتے جا رہے ہیں کلیفورنیا میں آپسی سے دوسروں کو کلیفورنیا میں وہ لیکیان کوشک کلیفورنیا میں میٹر moons百ациlagen Credit resistasser میٹر پھر ژی جو ملان برایکی دور جوٹہ میں بر بوجودی 10,000 یہ 100 کلومیٹرز میں ہے ایڈ دس ہائیڈ ڈا سٹیٹ آف لاریڈا ڈیو ایسی کن بیسی ایڈ امریکہ کا سلما وہاں سے بنی ہوئی ہے ناسا کی یہ آپ دیکھیں ایڈ 1000 کلومیٹر ٹیپیکل سائٹ فرما سیٹلائیٹ سیٹلائیٹ جو ہے تقریب بنے ایک ہزار کلومیٹر ہی دس ہزار کلومیٹر ایڈ پارٹ او ساؤتھ امریکا نیچے پارٹ او ساؤتھ امریکی اوپڑ جوان اریف یہاں آپ ایک لاکھ کلومیٹر اس نظر آھ رہے آب کو زمین دہ آرکھ سٹارٹس لوکنگ سمولہ آپ اک ملیئن کلومیٹر میں دہ آرکھ وڈا آارکھ وڈا آرکھ اوڈ اوڈ اور بیش بیش ہے پیسی سٹار ہے یہ 10 ملین کلومیٹر پارٹ آف ارڈ ساوڈیٹ این بلو اور بیٹس آف وینس آن ارث جو یہ پلینٹ بھی اور زمین بھی کرتی بلکل ایک لائن پی نہیں چلتے وہ کچھ دیر جو ہے ایک ایک سو میں ہوتے ہیں کچھ دینے چھ مہینے دوسری اور بیٹس آب مرکری وینس ارث مارس ان جو پیٹر یہ ون بلین کلومیٹر یہ 10 بلین کلومیٹر ایڈ سائی اف آور ٹرک وی کن ابزر بسوڑا سوڑا سیسٹم بیچ میں سن ہے باقی پلینٹ گھوم رہے ہیں رینگز میں ڈین ہنڈڈ بلین کلومیٹر ڈسولر سیسٹم سٹارٹ لکنگ سمولر اب وہ سورج چھوٹا ہو گیا ہے گھوم رہے ہیں پلینٹ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اب دیکھ کتنا چھوٹا ہو گیا یہ ون تیلے ٹرلین کلومیٹر کلومیٹر دسانیز ناو ایس مال سٹار اینا میڈل آف تھاوزنڈ آف سٹار دوسرے باقی سٹار ایک سن سے قریب چون تو سن تھوڑا بڑا نظار ہے دوسرے سٹارٹ سے اور بھی سن چھوٹا ہو گیا ون لائٹ یا ون لائٹ یا در لیٹل سن سٹار ایز ویری سمول ون لائٹ یا جب ایک سال میں جتنا لائٹ ٹریول کرتی ہیں ٹین لائٹ یرز میں ہیر بھی سی نتنگ ان دویس انفینیٹی ہو سورج ہی غیب ہوگی اتنا چھوٹا ہو گیا نتنگ اونلی سٹارز اور نبول آئے اب آپ دیکھ رہیں گے دوسرے سٹارز اور کچھ گلیکسیز uh at this distance we started traveling there where well at your galaxy Milky Way job بولتا ہے نا اس کا گریگ نام ہے وایا لکٹا ہے وہ ٹین تھاؤزن لائٹ ڈیرز وی کنٹینیو آور ٹریول انسائیڈ دا ملکی وی آیا لکٹا ہے ہنڈرڈ تھاؤزن لائٹ ڈیرز ہے وی سٹارٹڈ ریچنگ دا پیرافرک آف دی وی آیا لکٹا ہے اب ہم اپنے جو ہے نا وہ گلیکسی کے کونے پہ پہنچ رہے ہیں اب دیکھیں کسی ہمارا کہاں سیٹوٹتا ہے جو سکرینس کے بیچ میں صورتر صوت میں ہمارا اسم dist Standard System we can see all the world and other galaxies.. یہ ہماری گلیکسی دو گلیکسی نظر آ رہی ہی جو کھرے ہی جو کھرے ہماری ڈیرز رہے ہیںicular отдел لینے بے سکریں الڈیرز نوکیلو امنس امی تسپس ملک سکتنے بیچ میں دلس این لاؤس او رلگ بلڈیز بلڈیز بلڈی بیچ میں ہم اور بھی جا سکتے ہیں اوپر یہ سب امیجنری ہے نا اتنے دور تک ابھی تک کوئی سیٹلائٹ وہ بھی نہیں پہنچا ہے ان کا کوئی راکٹ یا کوئی اب یہ دیکھ رہا واپس آ رہے ہیں اسی جگہ سے جہاں سے ہم چلے تھے اب نظر آئے گا سن اب بڑا آ رہا ہے بڑا آ رہا ہے قریب آتے جا رہے ہیں قریب آتے جا رہے ہیں زمین اب نظر آنا شید ہوگی سبحان اللہ زمین کے قریب آگئے خدا کی شہاں اب فلوریڈا نظر آ رہا ہے اب وہ شہر نظر آ رہا ہے جنگل questions that can be asked who are we where are we going from where we came یہ بڑی سوچنے کی باتیں جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کو تو کوئی بھی انسان اس کے ذہن میں وہی سوالات آتے ہیں جو اللہ بولتا ہے گا تھا بندوں کے ذہر میں what we represent for the universe ہم ہے کیا چیز ہماری حقیقت کیا ہے ہم اتنے یہ دیں میں انشاءاللس پہ ڈسکاس کروں گا 23 times ہم لوگ گئے تھے 23 times جب ہم دور گئے تھے اب ہم اندر جائیں گے پتے ہیں now we are going to dig inside the matter in the universe اب جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے نا یہاں سے شروع ہوئے تھے اب وہ پتہ جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے اب اس پتہ کے قریب جاتے رہیں گے getting closer at 10 centimeters ایسا پتہ نظر آتا ہے 1 centimeter دور اس طرح کا پتہ نظر آئے گا ہماری آنکھیں وہ نہیں ہوتی نا فوکس نہیں ہو سکتے اتنے قریب سے اب یہ اور بلکل 1 millimeter سے ایسا نظر آ رہا ہے ہمیں cell structures بھی نظر آ رہے ہیں جو white 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 جو ہیں یہ cell structures ہیں ابھی ہمیں cell بہت سارے cell نظر آ رہے ہیں بیش بھی براؤن لائن ہے اور آپ دیکھئے یہ سیل یہ سیل یہ سیل کن بی دیفائنید یو کود سیل دی یونین بیٹوین دیم کس طرح جوڑے ہوئے ایک دوسرے سے سیل سیل سبان اللہ 10 microns یہ بہت چھوٹا دیسٹنس ہے start our trip inside the cell ہم دیکھتے بھی سیل کے اندر ہے گیا سبان اللہ 1 micron the nucleus of the cell is visible سیل کبھی بلکل بیچ کا حصہ ہے سبان اللہ رہنگے بلکلی الگ چیز again we change the measuring unit and depth to the minuscule size you could see the chromosomes یہ جو لمبے لبے صاحب کی طرح یہ chromosomes کہلاتے ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے یہ اس سے بھی چھوٹا بلکل قریب ان کے اندر in this micro universe the alien chain chromosomes کے اندر یہ alien chains ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو جڑا جوڑ کے رکھتی ہیں سبان اللہ the chromozoomatic blocks can be studied کس طرح جوڑے ہوئے آپ دیکھیں کہ بلکل ہی دنیا وائٹ وائٹ ہے یا الیکٹرونز ہیں اور یہ گھوم رہے ہیں اپنے جو ہیں ایٹم میں گھوم رہے ہیں نیوکلیس کے گرد ایمینس ایمٹی سپیس دیکھیں اب آپ جس طرح زمین نظر آ رہی تھی باقی ایمٹی نظر آ رہا تھا اسی طرح ہم الیکٹرون ہیں سب ایمٹی جیسے سے قریب جا رہے ہیں نا ایمٹی نیوکلیس ابھی ہم نظر آ رہا ہے اب اس نیوکلیس کے اندر گسیں گے لو ایٹم کا نیوکلیس ہے جس میں پروٹون اور نیوپرونز ہوتے ہیں ایمٹی نیوکلیس میں پروٹونز ہوتے ہیں وہ اب اور قریب چلے گے دیکھیں اس طرح نظر آ رہا ہے فیس ٹو فیس اب اس کے اندر پتہ نہیں کتنی چیزیں ہوں گی اللہ نے ظاہری باتیں ہوں گی اندر جاتے رہیں جاتے رہیں جاتے رہیں کبھی ختم نہیں ہوں گی ٹھیک ہے ایگزامننگ دکواک پارٹیکلز میری باتی چیزیں ڈرین کے ٹا کورٹ سائنٹی فکش نولیچ پہ تاک یہاں تو ہم پہنچے ہیں اس کے اندر ہمیں نہیں معلوم لیکن ڈیفنیٹلی آپ اندر جتنا جائیں گے وہ آپ جاتے رہیں گے جتنا جیسے آپ جاتے جا رہے تھا جاتے 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 ہے وہ ختم نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے let us stop here سبحان اللہ دیکھا آپ لوگوں نے تو وہ آپ اندر گھوستے نا تو اندر جتنا چاہیں گھو سکتے ہیں جس طرح باہر جتنا چاہیں جا سکتے ہیں اسی طرح اندر جتنا چاہیں گھو سکتے ہیں سبحان اللہ اس سے آپ لوگ کیا کوئی چیز اخض کوئی چیز there's something come in your mind کوئی چیز آپ لوگ بولنا چاہیں گے شیئر کرنا چاہیں گے سم تھوٹس جی ایٹم کے اندر الیکٹرون الیکٹرون کے اندر سے بھی چھوٹی چیز ہے یعنی unimaginable اس سے ایک چیز بڑی important ہے میں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے پاس اللہ کے سامنے نہ کوئی چیز چھوٹی ہے نہ کوئی چیز بڑی وہ جتنا بڑا چاہے وہ کر سکتے ہیں اور جتنی چھوٹی چاہے اس لئے کہ جو space ہے نا یہ ہم کیوں بولتے ہیں کہ یہ چیز بہت بڑی ہے اس کا مطلب بہت زیادہ space لے رہی ہے یہ چیز بہت چھوٹی ہے یہ بہت کم space لے رہی ہے تو space خود اللہ نے بنائی ہے کیا خیال ہے آپ کا شیعر space اللہ نے بنائی ہے نا ہاں جویریہ ہاں جویریہ بولیں گے آپ جو وہ ہے نا space وہ اللہ نے بنائی ہے یعنی space اس مطلب یہ کہ جگہ جو خالی جگہ ہے جتنی بھی جگہ ہیں وہ سب اللہ نے بنائی ہے جو چیز بہت بڑی جگہ ہے جی دوبارہ بلیگا یہ دوسارا اللہ کو بتا ہے کہ کتنی space ہے کتنی نئی space جی صرف اللہ کو معلوم اس لئے کہ وہ خالق ہے اس نے ہر چیز بنائی ہے اس کے میں نزدیک کچھ ہے ہی نہیں ہم دیکھتے زمین اتنی بڑی ہے لیکن ہم نے دیکھا زمین کتنی چھوٹی ہے اللہ کے ساتھ میں غیب ہو جاتی ہے دور جا تو زمین بھی غیب ہو جاتی ہے سورج بھی غیب جاتا ہے اس میں اللہ نے کتنی دنیا کی پاپلیشن کیا ہے اس وقت کسی کو معلوم ہے مجھے پتہ ہے جی بولی ہے سیون پوائنٹ فائی بلین سیون پوائنٹ فائی بلین ارب ایک تو ہوتا ہے نا ہزار ایک ہوتا ہے لاکھ ایک ہوتا ہے آپ کا کروڑ پھر ہوتا ہے ارب کروڑ سے بڑا دس کروڑ کا ایک ارب اور دس ارب کا ایک ہرم ٹھیک ہے تو تقریبا ایک ہرم یا سیون پوائنٹ فائیو ارب پاپلیشن ہے دنیا کی اچھا یہ بتائیے کہ ایک بلین میں کتنے زیرو ہوتے ہیں ون کے سامنے ون بلین میں ون کے سامنے کتنے زیرو ہوتے کوئی بتائے گا ایک تو پھر ٹین ہو جائے گا سوری دوبارہ ایٹ یا ایک سکس زیرو ڈالتے ہیں تو ون ملین ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں کوئی بتائیں گے نائن زیروز ون کے آگے نائن زیریوز ڈالیں گے تو ون بلین ہوگا اور اگر ٹویلز ڈالیں گے تو ون ٹریلین ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دنیا کی جو پاپلیشن ہے سیون ٹی سیون ڈالیں گے پر کوار ٹریلین بن جائے گا ہاں وہ تو اب بردہ جائے گا صحیح بول رہا ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ زمین جو ہے اس میں سیون پوائنٹ فائیو آراب سیون پوائنٹ فائیو بلین پاپلیشن لوگ ہیں اور آپ دور سے دیکھیں کچھ نظریں نہیں آتی زمین تو اللہ کی جو تخلیق ہے کیا یہ ممکن ہے کہ الیکٹرون کے اوپر بھی اللہ نے کوئی اپنی مخلوق بنائی ہو آپ بھی مشکل سوال جے جی بلکل اس حساب سے بلکل چھوٹی 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 ہوگی جس طرح الیکٹرون ہے جس طرح آراب چھوٹی ہے اس نے اللہ نے سیون پوائنٹ فائیو بلین یہاں پہ صرف انسان بنا دی ہے ٹھیک ہے نا تو الیکٹرون میں بھی ہو سکتا تو اللہ کے نزدیک کوئی چیز یعنی اللہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بنا سکتا اور اس میں اور چیزیں بنا سکتا اور بڑی سی بڑی چیز بنا سکتا اور اس میں اور بنا سکتا وہ اس لئے ہے وہ جو اس پیس ہے جس کے واجہ سے ہم دیکھنے کوئی چیز بڑی ہے چھوٹی ہے یہ زیادہ سپیس لی لیے یہ بڑی ہے یہ کم سپیس لی لیے یہ چھوٹی ہے تو سپیس خود اللہ نے بنای ہے کھر آپ سمجھ رہے ہیں بات ہم ہی ہے اس پیس جو ہے وہ اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کے نزدیک کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے کوئی چیز بڑی نہیں ہے اللہ چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی چیز بنا دے اور اللہ چاہے تو بڑی سے بڑی سے بڑی چیز بنا دے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا ہے تو اس میں ہم نے ایک اور چیز ڈسکس کی تھی اگر آپ کو یاد ہو میں نے بولا تک اچھے یہ بتائیے کہ ایک چونٹی کی جان جو ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا ہاتھی کی جان زیادہ ایمپورٹنٹ کیا خیال ہے دونوں کی جان ایمپورٹنٹ یہ بولنا کہ بڑی چیزوں کو نہ مارو چھوٹی چیزوں کو مار دو نہیں بغیر وجہ کسی بھی چیز کو آپ ڈسٹرائی نہیں کر سکتے کسی چیز کو بھی نہیں مار سکتے اس لیے کہ اللہ کے مزدیب اس کی ایمپورٹنس ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ بتائیے کہ چونٹی کی فیملی ہوتی ہے ہماری فیملی ہوتی ہے چھوٹی کوئی فیملی ہوتی ہے ہر چیز کی فیملی ہوتی ہے ارت ورم کی فیملی ہوتی ہے اللہ نے ہر چیز کو جو ہے فیملی میں پیدا کیا ہے سار جی جی اللہ نے اتنے کچھ بنایا ہے کہ نمبر ہی ختم نہیں ہوتے کبھی ہاں آپ نے کتنے صحیح بات بولی نمبریں نہیں ختم ہوتے اللہ نے اتنی چیزیں بنائی ہیں اتنی چیزیں بنائی ہیں کہ نمبر ختم ہو جائیں گے چیزیں نہیں ختم ہوگی تو بس اللہ تو بہت بڑے ہیں اللہ جو ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہم نے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے بڑے مطلب یہ کہ اللہ کی اتنی طاقت ہے اللہ کی اتنی بڑی دنیا ہے اور یہ دنیا اللہ کے سامنے میں کچھ ہے نہیں اس لیے کہ یہ اللہ نے سپیس اللہ نے بنایا ہے ہر چیز اللہ نے بنایا ہے ٹائم اللہ نے بنایا ہے یہ نا تو اللہ کے نزدیک کوئی چیز اس کی بہت زیادہ ویسے حیثیت نہیں اللہ جو چیز اللہ کو کوئی چیز اگر بنانی ہو تو کتنی دیر لگتی ہے اب بتائیے ہاں وہ بس بولتا ہے ہو جاؤ اور ہو جاتے قرآن بولتا ہے نا اللہ بلتے ہیں کن فیا کون اور وہ ہو جاتی تو اللہ کو تو اس لیے کہ ٹائم بھی اللہ نے بنایا ہم بولیں گے نا ایک گھنٹے میں یہ چیز بنے گی تو ہم تو ٹائم کو ٹائم کا وہ کر رہا ہے نا لیکن اللہ جو ہے انہوں نے ٹائم خود بنایا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا ٹائم کی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ یوں کرے دنیا بن جائے اللہ یوں کرے دنیا ختم ہو جائے ہے نا تو اس لیے بلتا ہے کہ اللہ رکھتا ہوں بلکل بلکل تو اللہ جو ہے وہ تو بہت اب اتنے بڑے اللہ میان اللہ جو ہے اتنے بڑے ہیں تو کیا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں پکڑ سکتے ہیں نہیں اللہ تو بہت وسی ہے جیسے کہ مسائل کے طور کے آپ کی امی ابو ہے نا بہت ساری چیزیں میں آپ کو چھوڑ دیتے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں پھر بھی وہ جیت تضمین ابراہیم آپ آپ کو بولنا چاہتے ہیں اللہ نے جنب اتنا پیار بنایا ہے دنیا کتنے پیاری بنائی اللہ نے میں جس جگہ رہتا ہوں وہاں سے پہاڑ نظر آتے ہیں ہرے ہرے اتنے پیارے بارش ہوتی ہوتی ہے اتنے پیارے کبھی بادل جو ہے پہاڑ کے نیچے تو اللہ نے تو بہت زبردست ہر چیز منائی جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کسی چیز میں بھی observe کر رہا ہوتا ہوں ابھی جیسے ہم نے دیکھا ایک باڈی کے اندر جا کے اندر گھستے جا رہے ہیں اندر گھستے جا رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں بلکل نئی نئی شیپ میں آ رہی ہیں تو اللہ تو بہت خوبصورت چیزیں بنانے ہوئے آپ لوگوں کتنا پیارہ بنایا اللہ نے ہمیں آنکھیں دی پروپورشنیٹ ناک دی دو کان دیے اللہ نے تیڑی بنگی چیزیں نہیں بنائیں تو اللہ تو بہت خیار ہے اللہ بہت بڑے ہے ہاں اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو تم لوگوں کو میرا حکم ماننا ہے اگر تم لوگ میرا حکم مانو گے تو تم دنیا میں بھی مزے کرو گے اور آخرت میں بھی مزے کرو گے اور اگر تم میرا حکم نہیں مانو گے جو اتنا بڑا اللہ ہے جس کے حکم بالکل صحیح غلط نہیں ہے تو اللہ بہت جب تم میرے حکم نہیں مانو گے تو تم پھر شیطان کا حکم مانو گے اور شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے اور شیطان بھی دوزخی ہے اور اگر تم اس کا حکم مانو گے تو تم بھی دوزخی ہو جاؤ اگر میرا حکم اللہ بولتا ہے کہ میرا حکم نہیں مانو گے سیئے نا تو بات اصلاح میں مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا اللہ کا حکم مانیں تو ہمیں ہمیں آسان لگتا ہے شیطان بولتا ہے نہیں 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 اللہ کا حکم تو بڑا مشکل ہے میرا حکم مانو دیکھو میں تمہیں کتنے مزے کر رہا ہوں گا اور وہ لے جا کے ہمیں پسا دیتا ہے اور پھر آخرت میں جب بولوں گا میں بولوں گا شیطان سے کہ تم نے مجھے بہتا ہے تو بولے گا بھئی میں مجھے کیا مجھے خود دوزخ پر جانا ہے تم بھی میرے ساتھ دوزخ میں چلنا میں نے زبردستی تو تم سے کوئی کام کرایا نہیں میں نے تو تمہیں سبز باغ دکھا ہے تم سے جھوٹ بولا تمہیں خراب چیزوں کو اچھا بنا کے دکھایا تم نے مجھے فالو کیا اور مجھے تو اللہ نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ تم دوزخ میں جاؤ گے اس لیے کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے میں جھکا نہیں تھا جب اللہ نے حکم دیا تھا تو میں جو ہے میں بھی دوزخ میں جاؤں گا تم بھی میرے ساتھ دوزخ میں جاؤ گا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے اور پھر اللہ نے انسان کو ایسا زبردست بنایا ہے کہ میں تو بہت غور کرتا ہوں اور میں اقبال کیا چونکہ میں پڑھتا ہوں شاعری تو میں بڑا متاثر ہوتا ہے اقبال سے کہ اقبال نے انسان کو ہمیں بتایا کہ انسان ہے کیا چیز اللہ نے انسان کو کس طرح بنایا ہے قرآن کیا بولتی ہے جی زینب بولیے گا سر اس دنیا میں کتنی لینگوج ہے اس بھی بے انتہا ہوں ایک تو انسانوں کی لینگووجٹ پھر جانوروں کی لینگووج ہے پھر پرندوں کی لینگووجٹ پھر کیڑائیوزز ہیں ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پریندہ ہوتا ہے اس کی لینگووجٹ ہوتی ہے ہمیں قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چھوٹی ہے وہ بھی بات کرتی ہے جب ہزرت سلیمان علیہ優س صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فورس تھیں جب ان کا لشکر جو تھا ان کی آرمی جا رہی تھی ایک جگہ سے گزری تھی بہت بڑی آرمی تھی تو وہاں پہ جو ہے حضرت سلمان علیہ السلام سنتے کے چونٹی بول رہی ہے کہ چھپ جاؤ چھپ جاؤ اس کی سلمان کی جو ہے وہ فوج آ رہی ہے وہ ہمیں مار دے گی سب کو روند دے گی تو پھر حضرت سلمان علیہ السلام کو چونکہ ان کو زبانیں آتی تھی جانوروں کی اور کیڑوں کی تو ہسنے لگے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ اللہ دیکھ مجھے جانور بھی مجھے جانتے ہیں تیرے کیڑے بھی مجھے جانتے ہیں میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں جی بولیے گا زینب کچھ بولنا چاہ رہی ہے آپ نے ہینڈریز کیا ہوا ہے میں سمشہ بولنا چاہ رہی ہے جی تصمیم آپ کو بولنا چاہ رہی ہے ابراہی نے بولنا چاہ رہے جی بلکل صحیح ہے ہر چیز اثر میں اللہ ہی کی پرمیشن اور مدد سے ہوتی ہے اللہ پورا کنٹرول ہے جو غلط کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم کرتا ہے اللہ کو معلوم ہوتا ہے غلط کام کر رہے لیکن اللہ اس لیے نہیں رکھتا کہ اللہ نے آپ کو ہمیں عقل دی اور بولا کہ دیکھو تمہیں صحیح کام کرنے اور یہ صحیح کام یہ غلط کام اب آپ جان بوجھ کے کوئی غلط کام کرتا تو اللہ بولتا ٹھیک ہے تم غلط کام کرو اس کا تم پھر پھر سزا ملے گی تم پھر مجھ سے دور چلے جاؤ گے پھر تم شیطان کو فالو کرنے لگو گے اور تمہیں مصیبت اس دنیا میں بھی ہوگی اور آخر میں بھی ہوگی اللہ روکتے نہیں ہے اللہ کوشش یہ کرتے ہیں جب آپ اچھا کام کرتے تو آپ کو انکریج کرتے ہیں آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں اچھا کام تاکہ آپ جو مائنڈ میں ہے وہ صحیح طریقے سے بنے ہیں ہے نا اگر آپ کا مائنڈ میں غلط دے سکتا ہے دوبارہ بلیے بیٹے اس دنیا میں بھی اللہ پنشمنٹس دے سکتا ہے ہاں وہ دنیا میں دیتا ہے پنشمنٹ لیکن وہ تو چھوٹی چھوٹی پنشمنٹ ہوتی ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ بڑی پنشمنٹ ہے لیکن اصل میں جہنم کا آگ بہت زیادہ گرم ہوگی یہ صحیح بول رہا ہے اللہ بچائے اللہ نہیں خامخہ نہیں رازتے آپ اگر اللہ کو مانتے ہیں اور ہم عقل مند اگر کوئی ہے تو اللہ کو مانے گا اور یہ اس کو احساس ہوگا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں اللہ کی بات ماننی چاہیے اللہ کی نہیں بات مانے گی تو ہمیں نقصان ہوگا آپ کچھ بول رہے ہیں شیعان جویری آپ کچھ بول رہے ہیں جی جی بولیے اگر ایک پھر بھی ہم کھاتے ہیں کوئی اللہ ہی دیتا ہے نا جی تمام رسک جتنی ہماری ضرورتیں ہیں جتنی ضرورتیں ہیں کھانا پینہ ہماری ذہن کی دماغ کی جو ضرورتیں ہیں ہماری جو بوڈی کی ضرورتیں ہیں بوڈی بڑے کرنے کی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے میں پھوکش دکھا سکتا ہوں ہاں بس ہم شروع کریں گے دکھائیے آپ پلیز میں پریزنٹیشن مناہیم ٹھیک شیئر 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 کرنے اچھا دکھائیے میں آپ کو شیئر کرنے دے رہا ہوں ایک منٹ ایک منٹ کہاں گیا وہ چٹ پارٹی سیپنٹس عبداللہ کو چاہیے نا سکرین ایک منٹ میں نے آپ کو کوش منا دیا عبداللہ آپ کو جglass رہا ہوں موسیقی 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 what is google earth google earth is a website where we can see the earth from satellite view we can even do street view where we can where we can land on the street sometimes we can even land inside buildings ستلائٹ سے view دیتا ہے کہ دنیا ہے کیا چیز کیسی ہے شہر کیسا ہے یہاں تک بیلڈنگ کے اندر آپ لوگ جو یہ شیئر کرتے ہیں نا چیزیں position یہ شیئر ہو جاتی ہے google earth search کرتے ہیں اور وہاں پر آپ اس طرح کرتے ہیں یہ سبحان اللہ اللہ نے کتنی اقل بھی جی بولیں کچھ بوچھنا چاہتے ہیں شیان جویری آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تزمین ابراہیم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگ اللہ ہی لکھتا ہے کب ہم نے مرنا ہے جو بھی دنیا میں آتا ہے نا اس کو جانا ہے کوئی بچے کی حالت میں چلی آتا ہے کوئی جوانی کی حالت میں کوئی بڑاپے کی حالت میں لیکن جو آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی وہ ختم ہی نہیں ہوگی اور اللہ اگر ہمیں جنٹ پر ڈالیں گے تو ہمیشہ ہی مزے مزے ہوں گے جی اور بتائیے عجی عبداللہ چلیے بتائیے یہ کیا ہے ہے بتا رہا ہے گوگل گوگل سٹریٹ پوچھے کیسے گناتی جو جو وہ ہدہ تو لائندہ دا پورا ہو جباع ٹیٹ ویڈ بائی گوگل گوگل گا گوگل گا گوگل اردھ کار کوئی ایک کیمرہ کیونکونکہ برید ہے اور ٹیپ ٹیکنگ پوچھے اچھا لیکن یہاں تو نہیں نظر آتی پاکستان میں آلڈیڈی چلی ہوئے اور لوگ سٹریٹنوں کار ہر جگہ نہیں چلتی لوگ بھی اپنے اپ لوڈ کرتے ہیں سٹلائٹ بھی بتاتا ہے مسال کے طور پر کراچی میں ایک جگہ تھی جو سوسائٹی میں تھی اس میں ایک لوگوں نے اپنی خودی یعنی وہ آئی لینڈ کو بریک آئی لینڈ سے نا وہ گاڑیاں یوں گزارتے تھے جو غلط تھا لیکن وہاں سے گزارتے تھے تو گوگل ارت بھی اس کو شو کرنے لگا کہ گاڑی راستہ ہے یہ تو میرا خل وہ اوپر سٹلائٹ سے دیکھا انہوں نے کہ ابھی گاڑیاں جا رہی ہیں تو وہ سمجھے کہ یہ راستہ ہے جو براون ہے پاکستان میں وہ ہے نا بیج کلر کا فل اور پارشل کوریج پلینڈ چائنہ کا کیا گریم اچھا چائنہ کا ہے بیوز آڈ کے بیزنی سے اور ایفریکہ میں صداحات بھی علاوڈ نہیں نہیں سوڈیا میں سوڈیا میں نہیں ہے کہا پہ سوڈیا میں نہیں ہے ہےٹیانہ ابھی پہا ہے چہا پہا ہے ہم جب آدم چہاں میں دیکھو میں اس گئی ہے ہم کچھ ہے مجھے آپ کو کچھ ہے 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 کہ یہ وہاں سے لیا ہے ہیں سٹی لائٹ سے لیا ہے ہاں کچھ نظر آ رہا ہے اچھا سبان اللہ جے جے زینب اب بھی ہمیں ماسٹر سے دیکھا تھا نا یہ انٹارکٹکا میں تو یہ میں دیکھا تھا کہ اپنے کوئی حکم کرنا جاتے تھے تو وہ دیکھتے دیکھتا بڑا شیڈو آتا تھا کوئی ایسا انسان کا ہوتا ہے اس کو ہیتی 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 اس کا نام دیا تھا انہوں نے نیشنل جیوگرافک میں بھی اس کا مہنہ پڑھا تھا کچھ لوگوں کو نظر آیا تھا یہ دیکھن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ہے وہ بلتے ہیں کہ وہ شاید میں چھپ جاتا ہے آنکھوں آدمیوں کو ایسے نظر نہیں آتا ہائیکر وہ ڈر گئے تھے کچھ نے تو کام کرنا چھوڑ دیا تھا دنیا میں میں سے سب سے پاورفل مخلوق کونسی ہے پاورفل میں نے سب سے زیادہ افیکٹیو یا سب سے زیادہ قوت اللہ نے کس مخلوق کو دیا ہے انسان کو دیا ہے انسان چھوٹا سا ہے اس سے بڑی بڑی چیزیں ہیں لیکن انسان جو ہے ان چیزوں پر قابو پا سکتا ہے ان کو مار سکتا ہے ان کو ٹیم کر سکتا ہے ان کو ٹرین کر سکتا ہے جی تضمین ابراہیم آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں تبراہیم بولو تو ٹرین موجود میں چاہتے ہیں جی؟ ایسے بول گئی لور آچھا کوئی بات نہیں بھی جب یاد آئے گا جو اللہ کی دنیا اتنی پیاری ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے انسان کو کتنا عقلم بنائے ہر انسان کو ہر انسان کو اس لیے عقلم بنائے اللہ نے کہ آخرت میں ہر انسان اللہ کے سامنے بالکل اکیلے کھڑا ہو تو اس کے پاس یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے تو آپ نے اقل ہی نہیں دی تھی تو میں تو سمجھا ہی نہیں چیزوں کو تو اللہ نے ہر انسان کو بہت اقل مند اور سمجھدار بنایا پھر ہم پہ چھوڑ دیا کہ ہم کیا کام کرتے ہیں ہم چاہیں تو آنکھ بند کر کے شیطان کو فالو کریں یا کسی شیطان انسان کو فالو کریں یا کسی کو اندھا بن کے فالو کریں اور ہم چاہیں تو آنکھیں کھول کریں دنیا میں چلیں ہر ایک چیز کو سمجھے دیکھیں اور اپنے فیصلے خود کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں ہم خود سمجھے ہم خود دین میں داخل ہوں کسی کے دھکیلنے کی وجہ سے دین میں آنا جائے زبردستی تو ڈنڈا لے کے اب وہ ہمی نماز پڑھا رہے ہیں ڈنڈا لے کے جو عبادت ہمیں تو خود کرنی چاہیے اللہ کے لیے اس لئے کہ ہمارا سب کا سب جتنے جو ویریہ ہو شیان ہو زینب ہو ابراہیم ہو تضمین ہو آمنہ ہو عبداللہ ہو جتنے بھی مصطفیٰ جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہمارا ڈائریکٹ تعلق اللہ رب العالمی ہمارا ڈائریکٹ تعلق اللہ رب العالمی ہمیں سوچنا چاہیے اور اللہ کا دین بڑے مزیدار ہے بہت اچھا ہے کوئی سختی نہیں ہے دین میں کوئی سختی نہیں ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے آپ کو اللہ نے وہی بولی جو آپ کر سکتے ہیں آرام سے کر سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ ہمارا جو دل ہے نا وہ صاف ہونا چاہیے اور اس میں بالکل ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ جو ہے ہم سب پہ اللہ کا کنٹرول ہے اور ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے دین وہ اصول ہیں تمام وہ آپ بولیے مائنڈ میپ ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم مائنڈ میپ ڈیو سٹیٹ سٹیٹس ہے صحیح ہے آپ کوئی چیز اور تو نہیں شیئر کرنا چاہ رہے بارہ بجرے گیارہ بجرے ٹھیک ہے ایک منٹ بیٹے مجھے آپ ایک منٹ دیجئے گا وہ اصل میں ایک ہمارا پروگرام دوسرا بھی ہو رہا ہے میں اس کو کنیکٹ اپ کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کے پاس ابھی بھی آتا ہوں ایک منٹ میں بھول گیا پہلے کنیکٹ اپ کرنا مجھے بھی یاد آیا ہو گیارہ بجے شروع ہو رہنا پروگرام آہ بی یو ٹی وی بی یو ٹی وی میڈیا ہاؤس فیس بک اوکے سنڈے کو ماشاءاللہ اتنے کام ہوتے ہیں میرے میں بھول جاتا ہوں بہت ساری چیزیں جو ہیں شیئر شükborough شیئر شایر شیئر 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 بحریان شایر ناو پولک مور اپشن گروپ پیج اقبال شایر بحریہ انیورسی اقبال 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 اپسوڈ اپسوڈ پارٹ شیر اکی ایک گروپ میں ہوتا ہے ایک ٹی وی سٹیشن کا ہے ہمارا یونیورسٹی کے ٹی وی سٹیشن وہ اور ہم اس کو ہمارے اقبال شیئر کا فیس بک پیج ہے اس پہ ہم شیئر کرتے ہیں اس کو اقبال شیئر فیس بک پیج یہ اقبال پہ ہوتا ہے پروگرام میزا چیک کر لوگ کی ہوا یا نہیں ہوا یہاں پہ تو شروع ہونے والا ہوگا پریمیر میرے ایک مدیتا میرے ایک مدیتا میرے ایک مدیتا مدیتا ایک مدیتا مدیتا کہا گیا اخبانچہ اوکی تا کہ یہ کبھی بیدار نہ ہوتا ہے آواز آلیے آپ لوگو تم اسلام سے کیوں اتنے پریشان ہو رہے گوں یہ پوری کی پوری کائنات جو آسمانوں اور زمین پر مشتمل ہے یہ ساری کائنات حقیقت میں مسلم ہے اور دین اسلام پر ہی عمل کر رہی ہے کیونکہ اسلام کا بنیادی معنی ہے اطاعت اختیار کرنا کسی کی بات کو ماننا تو کائنات کی ہر شئے نہ صرف اللہ کو مانتی ہے بلکہ اللہ کے حکم پر چل رہی ہے اور بڑی بڑی مخلوقات جو کائنات پر ہمیں دکھائے دیتی ہیں مان کر لفظ آئے گا تو لوگ ہمارے بارے میں کیا ہمیں سے کوئی سکر کانور کی بھی خلاف اللہ تعالیٰ کے کسی کی کانور کی بھی خلاف نہ کر سکتی ہے نہ کر رہی ہے نہ کر سکتی ہے اس لئے اس آیت میں کہا گیا کہ جو بھی آسمان اور زمین ہے اس نے اللہ کی بات چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے یہ جو ہے نا یہ اقبال کے بارے میں ہیں اقبال ایک بات بولتے ہیں بہت زبردست بات بولتے ہیں اقبال بولتے ہیں کہ ہمارا جو مائنڈ مائپ ہے مسلمانوں کا جو اسلام میں مائنڈ مائپ ہونا چاہیے وہ تمام دوسرے مائنڈ مائپ سے بلکل علاق ہے تو ہم جتنی بھی ابھی جو کوششیں کر رہے ہیں جتنے پروگرامز کر رہے ہیں مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ مائپ اللہ کی مرضی اسلام کے مطابق بننا چاہیے اگر ہمارا اللہ کی مرضی اسلام کے مطابق بنے گا تو ہم جنت کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے اپنے آپ کو بچائیں گے دنیا کے فتنوں سے اور اگر ہم لوگ انگریزوں کو فالو کریں گے ویسٹ کو فالو کریں گے یورپ کو امریکہ کو فالو کریں گے بلائنڈی تو ہمارا مائنڈ مائپ ان کی مرضی کے مطابق بنے گا جو جنت میں نہیں بلکہ دوزخ کی طرف لے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے جو قرآن کا ہے قرآن ہم کیوں پڑھتے ہیں اس لئے کہ ہمارا مائنڈ مائپ اسلام کے مطابق بن جائے قرآن کے مطابق بن جائے اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہمارا مائنڈ مائپ کسی اور کے مطابق بن جائے گا ہے نا مائنڈ مائپ تو بنے گا دنیا میں ہر آدمی کا مائنڈ مائپ ہے تو اس نے جس طرح کوشش کی ہوگی اس لحاظ سے اس کا مائنڈ مائپ بنے گا جی تضمین ابراہیم بولیے میں نے ایک ویڈیو سے دیکھا تھا پارٹ او جہنم میں بہت سردی ہوگا بہت فیسنگ سردی ہوگا اور ایک سائج میں بہت گرمی ہوگا یہ یہ ہر چیز وہ تو بڑی ٹورچرس ہوگی وہاں پیسلک ہے اب آپ سوچئے کہ جو بے وقوف جس نے اپنے خالق مالک کریٹر کی بات نہیں مانی تو وہ پھر جائے گا اسی جگہ پہ ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں اتنی عقل دی سمجھ دی اللہ نے اتنا فیسلیٹیٹ کیا اگر ہم اللہ کی نہیں بات مانیں گے تو پھر ہم یعنی ہمیں اتنا سمجھ دار بنایا اچھا یہ سوال میں پہلے بھی پوچھا بتائیے کہ اللہ کے بعد کس کا مقام ہے سٹیٹس کس کا ہے اللہ کے بعد اس دنیا میں پیغمبر کا سب پیغمبر کا سب پیغمبر کا ہوئی یعنی پیغمبر جو کیا تھے پیغمبر فرشتے تھے یا انسان تھے یا جن تھے انسان تھے انسان تھے تو اللہ کے بعد انسان کا سٹیٹس ہے اتنا اونچا اللہ تو اونچا ہی اونچا ہے اللہ ہوا اکبر سب سے بڑا ہے اس کے بعد انسان ہیں جنوں سے بھی آلہ شیطان سے بھی آلہ فرشتوں سے بھی آلہ تمام مخلوقات سے آلہ بہت زبردست اللہ نے منائے اور یہ ہمیں ریالائز کرنا چاہیے اگر ہم سمجھیں گے کہ نئے جیسے یورپ کو تو مانتے نہیں اللہ کو نہیں مانتا خالق کو نہیں مانتا اللہ اکبر نہیں بولتا یہ نہیں بولتا کہ اللہ کی ذات پاک ہے وہ تو اپنے مگر جس طرح وہ سوچتے ہیں اس طرح وہ جا رہے ہیں ان کو صحیح پیغم ہمیں پہنچانا چاہیتے ہیں ہم بھی ان کو صحیح پیغم نہیں پہنچا رہے ہیں اللہ میں معاف کرتے ہیں آمنا آپ کچھ بول رہے ہیں اسلام علیکم سر میں آمنا کی امی مجھے کچھ بات یعنی سوال کرنا تھا سر جی والے سلام سارا بھلیئے اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ الحمدللہ سر مجھے بہت ایک احساس آج کل بہت شدت سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ مائنڈ میپ کی بات کرتے ہیں نا تو بچے کیونکہ ہم جیسے بلکل ایک ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو بچے جو ہے وہ اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ تو گوڈ کانشیسنس کے ساتھ آئے ہیں مگر جب ہم ان کو پڑھاتے ہیں تو ہم پہلے ان کو جو علوم پڑھاتے ہیں وہ ہم سائنس پڑھا رہے ہیں ان کو جو ہم نے مغرب سے لیا یعنی جو سر سلمان یہ والی بات کرتے ہیں کہ پورا جو مسلمان ہے انہوں نے ایک جو پرس قضاء کیا ہوا ہے وہ دبور کا ہے تو ہم نے پورا سائنس جو ہے وہ تو ہم نے مغرب سے لیا آیا اور ہم اس کو پڑھا رہے ہیں تو بچے کا جو مائنڈ مائپ ہے وہ اسی طریقے سے ایک بن جاتا ہے اور جب وہ دنیا کو دیکھتا ہے اور جب وہ قرآن کو بھی دیکھتا ہے ایوہن ہم بھی جب قرآن کو دیکھتے ہیں جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو میرے پاس ایک اینک ہوتی ہے سائنس کو اور میں اس اینک سے قرآن کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ سر آپ تو سمندر میں رہے ہیں اور آپ نے نیچر کو observe بھی کیا ہوگا تو آپ کو فیل نہیں ہوتا تھا کہ قرآن میں جو کچھ جو کچھ سائنٹیپک فرائٹس ہیں وہ ہماری سائنٹیپک تھیوری سے اس میں کچھ اس سے کونٹریڈکشن ہے اور جیسے مجھے آج کلی بات فیل ہو لی تھی کہ جیسے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا اول اردو سوٹی حت تو جو سوٹی حت ہے وہ فلائٹ ہوتا ہے تو اگر اللہ نے ارد کو فلائٹ بتایا ہے تو ہم تو اس کو سپیر مانتے ہیں ہاو کم جی نہیں دیکھئے چکر یہ کہ فلائٹ کیا ہے جو آپ کھڑی وہ آپ کو فلائٹ نظر آتا ہے نا تو اگر اللہ نے بولا کہ ہر چیز جو ہے گول گھوم رہی ہے پگڑی کی طرح گھوما رہا ہے ایک چیز جو آپ نے پوچھی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو کہ سے بھی نولیج ملے اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو گئی ہے کہ ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے ہر چیز کا بنانے والا چلانے والا اللہ ہے تو وہ آپ کی ویسٹ کی سائنس ہو یا ایسٹ کی سائنس ہو آپ اس میں اللہ دیکھ رہے ہوں گی وہ میتمیٹکس لے لیں میں نے اس پہ غور خوض کیا پہلے میں سنچا تھا بھی میتمیٹکس میں اللہ کا کیا دخل ہے تو آپ سنچئے میتمیٹکس وہ تمام آپ بولیے کہ اللہ نے دنیا کے جتنے سسٹم جان کو نیومیریکلی بولیے کہ جب ہم اس کو نیومیریکلی پیش کرتے ہیں تو میتمیٹکس کی صورت میں پیش کرتے تمام لاؤز جو اللہ کی ہیں وہ میتمیٹکل فارمولاز فالو کر رہے ہیں تمام جو بوڈیز ہیں وہ سب میتمیٹکس میں یعنی وہ ان کا آپ بولیے کہ نیومیریکل ڈیپکشن آف دوس فینومینا is میتمیٹکس جو کہ اتنی زبردست ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے تو ہمیں تو اصل میں ہر چیز کو بچے کی ولادت ہو بچے کا ماں کے پیٹ میں بننا ہو آتش فشان کا پورا فینومینا ہے آرت کوئی کا پورا فینومینا اس میں سب میں اللہ نظر آنا چاہیے اس لئے کہ سب اللہ نے بنائے تو ہم تو اللہ کی طرف اس ہمارے اندر یہ سب چیزیں سمجھ جاتے ان کے ذریعے ہیں ہمارے لئے تو سب اللہ کی آیات ہیں میں تو چیزوں کو پڑھتا ہوں کسی نہیں بھی پیش کی ہوں جیسے نیشنل جیوگرافک بھی میں دیکھتا ہوں گوروں کی نکالی میکجین اس میں کبھی کبھی بولتا کہ وہ بھی مانتی ہے نیشنل جیوگرافک اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تو ہمارا جو ویجن ہونا چاہیے نا اس میں وہ ویجن جو چیزوں وہاں تک نہیں رکھنا سائی بلکہ اس کے پیچھے جو اس کا خالق ہے اس تک پہنچ چاہیے بہت ساری چیزیں جو ہم ہے اور وہ اصول جو ہے وہ ایسا کرو گے ویسا بھرو گے کوئی ایفیکٹ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز ہوا ہو ٹھیک ہے نا اس کو اقبال ایک اور اس کو بولتے ہیں تمہارے ذہن میں معجزات دنیا میرے ذہن میں حادثات دنیا حادثہ کچھ ہوتا ہے تو اس جو مسلمانوں کی حالت ہمیں اس شکر میں ڈال دیا گیا کہ اتنی دعا پڑھ لو اتنی یہ تذبیح کر رہو اتنا یہ کر رو اور وہ بغیر سوچے سمجھے تو تمہارا بیڑا پار ہے تمہاری جنت میں گھر بنے گا تم دفعہ یہ کر لے تو تمہار بہت شاندار گھر جنت بن جنت میں بنانے کی تم کوشش کرو گے ہی تو بنے گا یہ تھوڑی کے زبان سے آپ منتر پڑھ رہے ہیں اور آپ کے جنت میں گھر بن رہے ہیں کیا خیال ہے آپ کی بی تو صحیح بات ہے ہمیں تو ہر کی رکھتا ہے کہ ہم نے قرآن کے سائنٹیفک فیکٹس کو سائنس کو قرآن کی اس میں دیکھنے کے وجہ قرآن کے پرسپیکٹی میں دیکھنے کے وجہ قرآن کو سائنس کے پرسپیکٹی میں دیکھنے بہت صحیح بات بولی ہم بولتے کہ سائنس نے بھی مطلب قرآن تو ہے صحیح اگر قرآن یہ بولتا کہ دنیا چکور ہے تو آپ کو ماننا تھا کہ دنیا چکور اگر نہیں مانتی تو ہم کفر کی حالت میں چل ہے صحیح ہے یا پھر ہم بولتے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے اگر آپ کو سائنٹیفی لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے سائنس تو آپ بولیے کہ ہمیں قرآن کو سائنس کی نگاست نہیں رکھنا چاہئے بلکہ سائنس کو قرآن کی نگاست ہمیں جو نیچر ہیں وہ اللہ کی طرف لے جانا بال کا ایک بڑا چشیر ہے کہ دیکھ یہ میں ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں آہ کبھی کبھی چیزیں نکل جاتی ہیں ہم 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 دیکھ میرے اکمال کا بڑا چا شیر ہے وہ ہے یہ کہ جو ہمارا پرسیپچل فریم ورک ہے وہ دوسرے تمام فریم ورک سے بالکل الگ جو ہمارا پرسیپچل فریم ورک ہے جو ہمارا سوچنے کا طریقہ ہے یا ہمارا جو ایک منٹ میں دیکھیں میرے ذہن سے کس طرح نکل گیا بڑا مشہور شیر اقبال کہ میں بہت کوٹ کرتا ہوں ایک منٹ میں آپ بتاتا ہوں ہاں وہ شیر یہ ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ترکیب میں قوم رسول حاش بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ جو مغرب کو فالو کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب کے علوم ہمیں فیدہ دیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب کا اپروچ صحیح ہے ہم آنک بند کر مغرب کو فالو کرتے ہیں ہمارے الگ بنائے ہمیں ہدایات الگ دیں لیکن اللہ معاف کرے ہم نے جان بودھ کے مغرب کو فالو کرنے جس کی حیث ہم سمجھ نہیں رہے اللہ کے سامنے اللہ بلے گے تم کس کو فالو کر رہے تھے ہم بلیں گے اللہ ہم تو مغرب کو فالو کر رہے تو اللہ کیا بولیں گے تو اللہ اس لئے بولتے کہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ رب کون ہے ٹھیک ہے تو اللہ نے اس لئے بتا دیا کہ آخرت میں تمہارے پاس بہانہ نہ ہو کہ ہمیں تو معلومی نہیں تھا اس لئے ہم غلط راستہ فالو کریں یہ بڑی سوچنے کے بات پوری میری جو اس کی صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مائنڈ میپ اور جو پرسیپچل فریم ورک ہونے چاہیے وہ قرآن سے ڈیول اپ ہو چاہیے اس لئے میں میں زور یہ دیتا ہوں کہ ہمیں قرآن کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح قرآن نازل ہوا آج بھی میں صبح قرآن پڑھا تھا تو اس میں تھا کہ کس طرح جو ہے ہمارے جو آپ بولیے کہ قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا ہے قرآن عربی اللہ رب لزر صحیح ہے بہت شکر اللہ سر میں بات اور یہ کہنی تھی کہ ہم انشاءاللہ شاہد نیکس ویک ہم اسلام آباد آئیں گے تو آمنہ اور فاطمہ کو بہت چوک ہے جی آئیے گا پلیز یا وزٹ کیجئے گا ہمارا جی رادہ ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شاہد نیکس ویک آئی جائیں انشاءاللہ تعالی آپ مجھ سے رابطہ کیجئے گا آنے کے آنگی تو ہماری سیٹ تو میں پھر انشاءاللہ رابطہ کر کر میں آپ اپنا ٹائم بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی آپ بلنا چاہیے تصمین ابراہیم کچھ آپ پوچھنا چاہرہے جو بھی ہم کرتے نا اللہ میں دیکھتا ہے جی جی 100% آپ نے بلکل صحیح بولا زینب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی جی مجھے کچھ دکھانا ہے اچھا میں ایک منٹ میں میری لیپ ٹاپ چارجر لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے 30 سیکنڈ مجھے ٹھیک آپ کو ام ام نا میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ ہمارا جو ایک بہت بڑا غلط فہمی جو ہمیں بہت سارے علماء نے دی ہے کہ دنیا بڑی سخت جگہ ہے دنیا جو ہے وہ ایک مومن کے لیے جو ہے دوزخ کی طرح ہے یا جیل کی طرح ہے فلاں کی طرح ہے فلاں کی طرح ہے تو ہم نے اللہ دین کو بڑا خطرناک سمجھ لے جس کے ویعا سے اللہ کی دین کو فالو کرتے ہوئے ہم ڈڑھتے ہیں کہ ہمارا شیطان ہمیں بڑے آسانی سے پسلا دیتا ہے یہ چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں ہمارے ذہن مائنڈ مائپ کے لحاظ سے جو ہم سمجھ نہیں رہے اور اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم بڑی پریشانی کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچے جی اب دکھائیے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا ایسی جگہ ہے اور کیونکہ میں ابھی ایک جگہ جانے کرتے ہیں فاق وہاں پہلے سال کی بات ہے تو انہوں نے سور ملک کی جو تفسیر وہ کی انہوں نے تو انہوں نے سور ملک کی تفسیر میں ایسی بات کی کہ جو بھی کام کریں اس کو پہلی دفع میں پرفیکشن کے ساتھ کریں تو بلکل بات تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آجی تھی کہ اللہ صحیح دیکھتا ہے اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کسی کوشش کی ہے اللہ کو تو ایکسلنس چاہیے ہم سے پرفیکٹ تو اللہ ہے ایک بڑی امپورٹن چیز جو ہے جو اقبال جس میں بہت فوکس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اندھی تقلید بہت خطرنا ہے اندھی تقلید آپ کو سوائے غلط راستے میں اور کوئی راستہ نہیں دکھائی اندھی تقلید آپ نہیں کر سکتے آپ کو کونشیسلی اللہ کی تقلید کرنے کونشیسلی سمجھ بوجھ گئے تکے میں نہیں سمجھ بوجھ گئے اور وہ قرآن اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور قرآن جس طرح ہے اس طرح اس کو سمجھنا وہ آپ کا مائنڈ میں بناتا ہے قرآن اگر ہم کسی عالم کے نظریہ سے قرآن پڑھیں تو عالم کا مائنڈ میں بنے گا قرآن کا مائنڈ میں بنے گا جب آپ ڈیریکٹلی قرآن سے سمجھ کے آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ قرآن جو ہے اسی کی زبان میں آپ پڑھیں تو پھر اسی حساب سے جو ہے آپ کا مائنڈ میں بنے گا جس کی آپ کو ریسپونسیبیلیٹی لینے پڑے گی زینب بتائیے آپ کیا بتا رہے ہیں آپ مجھے خواہش کرنی ہے اوکی بنا دیا میں نے آپ کو میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں جو بڑے جو لوگ ہیں وہ بھی اٹینڈ کریں اس پروگرام کو تو پھر سوالات جیسے آپ کریں اور سوالات بھی سامنے آئیں گے جو ایکسپیرینس کے ساتھ انسان کے ذہن میں آتے ہیں پھار پھار مش موسیقا جب موسیقی موسیقی یک